کہتا ہے کہ رسول اللہ سسم کی جگر پارا خیر النساء محفوظان الخطا سیدہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ کلام کرنے لگتا ہے اللہ یعزو باللہ کے وہ خطا پر تھی علامہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بےہودہ عقیدہ لوگوں مشہور کر دیا ہے کہ اس نے بی بی صاحبہ کے بیدوی کیا ہے کوئی بیدوی نہیں کیا ہے تمہیں علم نہیں ہے تو لنس کا معنی نہیں جانتے ہو وہ خطا کا معنی گناہ نہیں ہے عربی کا ایک لفظ ہوتا ہے اس کے دس معنی ہوتے ہیں تمہیں عربی نہیں آتی یہ آنک آنک عربی میں کیا بولتے ہیں اس کو آئین عربی میں عربی چی آنکھ بولتے ہیں آئین گوڑا عربی میں گوڑا آئین پانی جا رہا ہے چشمے کا آئین سونے سونے کا معنی آئین ایک لفظ ہے آئین آنکھ کو بھی بولتے ہیں چشمے کو بھی بولتے ہیں سونے کو بھی بولتے ہیں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں تمہیں عربی نہیں آتی ہے جلالی صاحب نے خطا کہا ہے تو خطا کا معنی بھی سمجھو خطا کا معنی کیا ہے گناہ نہیں ہے خطا کا معنی ہے قرآنشی میں تم نے قرآنشی پہ نہیں پڑا ہے من قتلا مومنن خطا کیا معنی خطا کہتا ہے جس نے مومن کو خطا کیا گناہ سے نہیں گناہ نہیں خطا کا معنی بول کر ہاں بندوق سے فیرنگ کی اس نے جرکی کو گولی غلطی سے لگی کسی آدمی کو شریعت نے کہا یہ خطا ہے کیسے گولی رد کیا جانا ادرتا لگی در ہر جگہ خطا کا معنی گناہ نہیں ہے جلالی صاحب سے بڑھ کر پاکستان میں ایک نمبر کا علمہ ایک نمبر کا سنے میری گزارش تمام آل سنت کے علماء ہوں چاہے دیوبندی علماء ہوں سب کو اترازیو کہ ایک پرڑے میں ڈالو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو ایک پرڑے میں ڈالو پھر بھی بھاری ہے لہذا اس عالم کے بارے میں اس عالم کے بارے میں جو زبان درازی کرے گا وہ اپنی آقبت خراب کرے گا یہ آل سنت کی آنکھ ہے آل سنت کا تھاج ہے اس جیسے عالم آپ کے آل سنت میں نہ پاکستان میں ہے نہ بیروڈ پاکستان خدا کے واسطے عربی نہیں آتی ہے کسی عالم کی پیچھے ایسے بےہودہ پروپگنڈا کرنا اس نے بی بی فاطمہ کو گالی دی ہے اس نے بی بی فاطمہ کو برا کا ہے بی بی فاطمہ کی شان وہ بیان کرتے ہیں تم نہیں جانتے ایسا نہیں ہے جو اس طرح کہے گا اس کو موہ پر بولو خاموش ہو جاؤ جلالی صاحب جیسے عالم پہلے لاؤ پھر بات کرو خدا کے واسطے کیا تمہاشا بنائے لوگوں نے ایسے ویسے نہ تو خیر شروع ہو جاتے ہیں